انہیں عوام سے تو دلچسپی نہیں ہے نا وہ تو آیا خود دیڑیاں لگانے کے لیے اور وہ لگا رہے ہیں اگر انہیں عوام سے دلچسپی ہوتی تو پندرہ سال سے وہ سندھ میں حکمران ہے تو سندھ کا یہ آلوتہ جو ہوا ہے ابھی بچے مار رہے ہیں کوئی علاج کی سولت نہیں ہے کوئی تعلیم کی سولت نہیں ہے کوئی اور نہیں ہے تو یہ دیڑیاں لگا رہے ہیں بس لگاتے رہے ہیں پرویز لیکن فیوز نہیں ہے اصل میں وہ اسٹیبلشمنٹ کا بند ہے تو جب اسٹیبلشمنٹ نے اسے تھوڑی سی ڈیل دی تھی کہ جو مرضی کارلوس نے کارلیا اب اسٹیبلشمنٹ دوبار رہی ہے جب گندی ہوگی نمبر پورے نہیں کریں گے تو مہتباد ویسا ریجیکٹ ہو جائے گی ساتھ ہی وزیراعلا اساملی توڑ دے پھر کیا کارلیں گے اور پھر تین ماہ تا گیا تو مہتباد کار بھی نہیں سکتا تو اگر یہ کوئی سن سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہی ہے کہ ابھی بھی اگر تمہاری کوئی غیرت ہے یا عزت کہتے ہو کہ رہ جائے تو اب یہ اساملیاں توڑ دو کیوں کہ اگر تم کہتے ہو نا کہ عدم اتماج جمہوریت کا حصہ ہے تو اساملی قبل عذب توڑنا بھی جمہوریت کا حصہ ہے غلط سے کہ ہم نے اسے مولانا اور عالموں کا استعاد مانتے تھے عالم مانتے تھے وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ تو ایک اہم تھرڈ گلاس آدمی سے بھی گرا ہوا آدمی ہے اسلام علیکم علیکم السلام ساچا جی آج آپ خود لباس زیبے تن کر کے آگئے ہیں کیا مقصد ہے لے کے باہر نکلیں دیکھیں جی یہ تو میں نے بہت پرانے سلوائیو میں جیلم سے آیا ہوں تو جیلم میں جس پروگرام میں جاتا ہوں جیلم سے ہم پنڈی جائیں یا کیا بھی جائیں تو میں آسی لباس میں جاتا ہوں یہ خان صاحب سے محبت کا اظہار تھا تو آج میں نے کہا کہ خان صاحب نے لہر کال کی یہ لہر بھی چلے جلتے مجھے بتائیے کہ ایک جانب خان صاحب اساملیاں توڑنے کی بات کر رہے ہیں دوسری جانب پرویز علیہ صاحب بڑے کنفیوز نظر آ رہے ہیں کیا سمجھیں سر پرویز علیہ کنفیوز نہیں ہے اصل میں وہ اسٹیبلشمنٹ کا بند ہے تو جب اسٹیبلشمنٹ نے اسے تھوڑی سی ڈیل دی تھی کہ جو مرضی کارل اس نے کارلی ہے اب اسٹیبلشمنٹ دوبارہ رہی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست ختم ہو گئی ہے ملک میں اب تو خان کی سیاست ہے اگر اس نے سیاست کرنی ہے تو خان کے ساتھ دینا پڑے گا اگر نہیں کرنی تو چودشجاد کی طرح اور جعوید آشبین کی طرح وہ بھی کر کے دیکھ لیں ایک جانب خان صاحب اساملیاں توڑنے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں دوسری جانب حکومت بھی بڑی سرگرم نظر آ رہی ہے عدم اعتماد کی کوشش کی جا رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں عدم اعتماد انہوں نے تو ایسے بنایا ہوا عدم اعتماد کو کہ عدم اعتماد ہوگی تو پھر اساملی ٹوٹی نہیں سکتی عدم اعتماد آئے ہے کہ تین دن بعد گنتی ہو جائے گی گنتی میں عدم اعتماد ناکام ہو جائے تو بعد ختم اسی وقت اساملی ٹوٹ جائے گی یہ تو ایک جمہوریت کا حصہ ہے آج نہ ٹوٹے گی چار دن پر ٹوٹ جائے گی پانچ دن پر ٹوٹ جائے گی جب وہ عدم اعتماد ختم ہوگی کیونکہ وہ نمبر پورے نہیں کر سکتے جب گندی ہوگی نمبر پورے نہیں کریں گے تو محطبات ویسا ریجیکٹ ہو جائے گی سواتھ ہی وزیرحالہ ساملی توڑ دے پھر کیا کر لیں گے اور پھر تین ماہ تا گیا تو محطبات کار بھی نہیں سکتے مریم نواز جو کہتی تھی میرے پاس تین سو سے زائل لوگوں کی پکچرز اور ویڈیوز ہیں لیکن وہ خود آج مندریں آم سے غائب ہو چکی ہیں کیا سمجھتے ہیں جن کی تھی ان کے پاس بہت ہوں لگاتی رہی ہے اب نہیں ہے تو باگئی ہے کیونکہ ان کی سیاستی گندی ہے نا بینظیر سے لے کے نا انہوں نے بینظیر کے خلابی ایسے سیاست کی جو بھی ان کے مخالف آیا ایسے کی ہے اب عمران کے خلابی کی ہے لیکن وہاں ماننے کو تیار نہیں ہے آخر میں امپورٹیڈ اکومت کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے تو دے سکتے ہیں سر امپورٹیڈ اکومت کو کیا پیغام دے ہیں یہ تو وہ کہتے ہیں اوم سم بھوک یوم بھو نہیں ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو نہ یہ سنتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ یہ کچھ بول سکتے ہیں جو کچھ انہیں کہا جاتا ہے وہ کر لیتے ہیں تو اگر یہ کچھ سن سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہی ہے کہ ابھی بھی اگر تمہاری کوئی غیرت ہے یا عزت کہتے ہو کہ رہا جائے تو اب یہ اساملیاں توڑ دو کیوں گا اگر تم کہتے ہو نا کہ حتم اعتماج جمہوریت کا حصہ ہے تو اساملی قبل رکھ توڑنا بھی جمہوریت کا حصہ ہے جب عوام اعتماد نہ کریں تو پھر عوام کے پاس چلے جانا چاہیے مولانا فضل الرمان نے جو خواتین کے والے سے بیان دیا ایسے شرمناک بیان مولانا کو دینے چاہیے بات یہ ہے کہ مولانا تو یہ آئی نہیں اس نے خود بتا دیا کہ ہم غلط سے کہ ہم نے اس سے مولانا اور عالموں کا استعاد مانتے تھے عالم مانتے تھے وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ تو ایک اہم تھرڈ کلاس آدمی سے بھی گرا ہوا آدمی ہے اس کے برے میں کیا بات کرنی ہے ویسے ٹائم ضائع کرنے والی عاصف زرداری کہتے ہیں کہ خان صاحب گولیاں کھانے کے بعد پچیس ہزار بندہ نکلنا یہ کہاں کی مقبولیت ہے کیا سمجھ دیں اصل میں ان کا جو ہے نا وہ سب کے دماغ خراب ہو گئے ہیں ان کی عوام نظر نہیں آتی ان کو کچھ نظر نہیں آرہا بس وہ جو خود دیکھنا چاہتے ہیں یا جیو انہیں دوج کو دکھا دیتا ہے یا سماں دکھا دیتا ہے وہ کہتے ہیں بس یہ ٹھیک ہے کیونکہ انہیں عوام سے تو دلچسپی نہیں ہے وہ تو آئیں خود دیڑیاں لگانے کے لیے اور وہ لگا رہے ہیں اگر انہیں عوام سے دلچسپی ہوتی تو پندرہ سال سے وہ سندھ میں حکمران ہے تو سندھ کا یہ آلوتہ جو ہوا ہے ابھی بچے مار رہے ہیں کوئی علاج کی سہولت نہیں ہے کوئی تعلیم کی سہولت نہیں ہے کوئی اور نہیں ہے تو یہ دڑیاں لگا رہے ہیں بس لگاتے رہے ہیں اور انہیں یہ آخری دور ہے اس کے بعد ان کو ملنا ہی نہیں ہے